لمبی ناک والی بھوت مچھلی دیکھ کر سائنس زاندن مچھلیوں کے نئے اور عجیب قسم کہاں دریافت ہوئی؟ نیوزلینڈ کے سائنس دانوں نے گہرے پانیوں میں بھوت شارک کے نام سے مچھلیوں کے ایک نئے قسم دریافت کی ہے جس کی خصوصیت اس کی غیر معمولی طور پر لمبی ناک اور کوڑے جیسی انتہائی لمبی دم ہے ابتدائی طور پر نیوزلینڈ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ فور وارٹر اینڈ ایٹموسفیر ریسرچ نیوہ کے سائنس دانوں کا خیال تھا کہ یہ مچھلی دنیا بھر میں پائی جانے والی شارک مچھلیوں کی ہی کوئی قسم ہے تہاں مزید تجربے سے پتا چلا کہ یہ جینیاتی طور پر مختلف قسم ہے نئی شناخت کی جانے والی آسٹریلین باریک اور لمبی ناک والی سپوک فش نیوزلینڈ اور آسٹریلیا کے پانیوں میں پائی جاتی ہے گھوست شارک جسے چمیرہ یا سپوک فش بھی کہا جاتا ہے شارک اور ریس سے متعلقہ کارٹیلیجیس مچھلیوں کی ایک نایاب نسل ہے ہموار جلد باریک سوئی جیسی لمبی ناک اور بڑے داتوں اور ساخت کی وجہ سے ان مچھلیوں کو سمندر کی تتلیاں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تیڑتی ہوئی پانی میں انتہائی خوبصورت لگتی ہے جھینگے جیسی دکھائی دینے والی یہ پورا سرار سمندری مخلوق عام طور پر دو ہزار چھے سو میٹر کی گہرائی میں بائی جاتی ہے فلحال ان حیاتیات یا انہیں درپیش ممکنہ خطرات کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہے اس دریافت میں اہم کردار ادا کرنے والے نیوہ کے ماہیگیری کے سائنس دان ڈاکٹر بریٹ فنوچی کا کہنا ہے کہ گھوست شارکہ بہت کم متعلق کیا گیا ہے ان کے بارے میں ہمیں ابھی تک بہت کچھ معلوم نہیں ہے فطرتاً یہ مخلوق کافی پرسرار طبیعت کی مالک ہوتی ہے انہیں گہرے سمندر میں تلاش کرنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے تحقیق کے میدان میں انہیں عام طور پر اتنی توجہ نہیں ملتی جتنی شارک کو مل جاتی ہے نیوزلینڈ کے ساحل سے تقریباً سات سو پچاس کلومیٹر مشرق میں واقع چیتھم رائز میں یہ نئی نسل دریافت ہوئی ہے اس کی سب سے نمائی خصوصیت اس کی انتہائی لمبی ناک ہے جو کہ اس کے جسم کی لمبائی کا نصف بنتی ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اس ناک سے شکار کرنے میں مدد لیتی ہے نسل ایک میٹر تک لمبی ہو سکتی ہے اس کی چوکلیٹ بھوری جلد جبکہ دودھیاں آنکھیں ہوتی ہیں دنیا بھر میں گوست شارک کی تقریباً پچپن اقسام کی نشاندہ ہی کی گئی ہے جن میں سے تقریباً بارہ نیوزلینڈ اور جنوبی بحر القاہل میں پائی جاتی ہیں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی دریافتیں بہت اہم ہیں کیونکہ اس سے مچھلیوں کی ان اقسام کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے میں مدد ملتی ہے جس سے ماہرین ان کی حفاظت کے بہترین طریقے بھی تلاش کر پاتے ہیں